اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستانی اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کرکنان ایک کثیر تعداد میں موجود ہے جو عمران حان صاحب کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں منڈی باول دین سے کمر حان صاحب ٹکٹ ہولڈر ہے پی ٹی اے کے ساتھ اسلام علیکم منڈی سے آپ یہاں پہنچے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہ یہاں نہیں کیا اور آج حان صاحب عدالت پہنچے ہیں کیا کہیں گے ہم آئے ہیں عمران خان کے ساتھ یہاں ہم عمران خان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم یہ عمران خان کا جو یہ وزن ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے اور یہ نیا پاکستان جو عمران خان کا نعرہ لگایا گیا ہے انشاءاللہ ہم یہاں ان کے ساتھ آخری خون کا قطرہ بھی ان کے ساتھ بھائیں گے اچھا سر ٹکٹ مل گئی ہے کیا پوزیشن ہے کیا ورکنگ ہے کیا سب ہے لوگوں کا کیا ریسپانس ہے نہیں حال عمدللہ میں نے تو پچھلے دوہ دار اٹھارو میں بھی الیکشن لڑا تھا تو میں نے ازاد سی ایسی بھی اس وقت الیکشن جیتا تھا تو میرے ساتھ داندری ہوئی تو خان صاحب نے مجھے جب ہمارا زلد دیکھا ہے تو خان صاحب نے مجھے بلا کر مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم باری ایک سری سے کامیاب ہو کے انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کریں گے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ منڈی بہول دین زلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ہے نون لیگ الیکشن میں کیوں نہیں آیا یہ میں سمجھا رہی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس تو یہ نون لیگ الیکشن سمجھتی ہے کہ یہ اب ون سیڈر الیکشن ہے یہ سب عوام صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ہے بہت شکریہ جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں ملک مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہیں عمران خان کے ساتھ ازادہ جہتی کہہ رہے ہیں اور اگر آپ اس طرف دیکھیں کارکنان کی کثیر تعداد موجود ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب اسلام آئی کورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو عمران خان کے ساتھ ازادہ جہتی کرنے یہاں پہنچے ہیں کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ آج کس قدر بدقسمتی ہے کہ یہاں پر خان صاحب جیسے قومی لیڈر کے خلاف غداری کے مقدمے درج ہوئے ہیں اور کس بات پر کہ توہینیں ڈرٹی ایری اور توہینیں سائیکوپیت پر تو میں یہ کہوں گا کہ کسی ملک میں کسی ایجنسی کسی ادارے میں لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اس ملک کے خادم ہوتے ہیں اور ان کی کوئی توہین نہیں ہوتی کہ اگر وہ ان کو کہا جائے کہ وہ کام ٹھیک کریں اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے اور اس کی امن و امان کے لیے اس کے بجائے یہ ذاتیات پر ظلم پر جو یہ کام ہو رہا ہے اور خان صاحب پر ڈیر سو مقدمات ابھی درج کر دئیے گئے ہیں کس کے؟ دیشتگردی کے اور غداری کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے غدار وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی عوام کا استحصال کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا ہوا ہے اور اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں یہ وہ غدار لوگ ہیں جو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن عوام یہاں پر بھوکے مار رہی ہیں اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے اپنے چار بچوں کو مارنے کے بعد خود بھی خودکشی کر لی اور صرف بیرزگاری سے اور بھوک سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کس نیج پر پہنچ گیا ہے اور عوام کس مشکل سے دوچار ہیں اور یہاں کی جو یہ کارندے اور امپورٹڈ حکومت کیا کام کر رہی ہے کہ وہ آج کبھی جھوٹ موٹ کی اعتماد کے ووٹ لے رہے ہیں اور عوام ان پر آدم اعتماد کر چکے ہیں کراچی سے خیبر تک تو وہ کس سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں عوام میں وہ آئیں اور ان کو اپنی حصیت کا اور اس کا پتہ چل جائے گا عوام کا اعتماد دیکھیں جی عوام ان پر آدم اعتماد کر چکی ہے اور اب ان کو جو ہے وہ ہر گلی چوک میں جو ہے ان کو اور ان کے ہنگلر ان کو سب کو جو ہے وہ جیتے پڑ رہے ہیں تو اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں مجھے بتائیں وہ ادم اعتماد فارلیمنٹ میں چل رہا ہے ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہیں عوام کا کیا عوام میں کیوں نہیں آ رہے ہیں عوام کا اعتماد کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے 0 بھی مل جائیں وہ آخر میں 0 ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی مل جائیں وہ 4 ہوتے ہیں تو ان کو کبھی بھی مالک نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے یہ اعتماد اور ادم اعتماد کا جو بلی کا کھیل ہے یہ عوام مسترد کر چکے ہیں اور عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں اور گلی محلوں میں علاقوں میں شہروں میں دیاتوں میں آئیں تو آپ کو جوتے پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اور عوام کے غیز و غضب کے سامنے یہ ٹکنے والے نہیں ہیں اور پوری عوام پاکستان کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اس کے پروگرام کے ساتھ ہے اور اس کے مشن کے ساتھ آج اس طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے عمران خان کے ساتھ یہاں کیا کہنا چاہیں گے کبھی بھی اس طرح کی پیشیوں تو نظر نہیں آئیں کہ ایک پیش ہونے کے لیے جارے ہیں اور سات ہزاروں لوگ پہنچ جاتے ہیں دیکھیں جی یہ وہ چور لوٹیرے تھے جن کے اوپر لگاتار کرپشن کے مقدمات تھے اور ان کو کرپشن کے مقدمات کا سامنا تھا جو انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کے مقدمات اپنے ہنڈر کے ساتھ مل کے ختم کر دیا ہے نارو لے لیا اور عمران خان کے خلاف کیا مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں میں نے ابھی کہا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے توہین کے اور دشتگردی کے مقدمات کیے ہوئے ہیں تو یہ دنیا مزاق سمجھتی ہے اور دنیا میں ان کا مزاق اڑا جا رہا ہے یہ کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر کو جو ہے وہ کبھی دشتگردی کے مقدمے میں بلا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ توہین کے مقدمے میں اور توہین کی ان کی ان ملازموں کی جو ہماری خدمت کے لیے متعین ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں اور اس عوام کی خدمت اور اس عوام کی اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے کام کرنے کے بجائے وہ ملک کو لوٹنے اور چوروں کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں بہت شکریہ